موسیقی سٹریٹیجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران ہم باتچیپ نہیں کر سکے کیونکہ وہ کذاکستان کے دورہ پر تھے اور وہاں پر جو الیکشن کا عمل تھا اس کے عبزرور تھے اس کے علاوہ اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو اسی ریجن میں یوکرین ریشیا کا جو اس وقت جنگ کا معاملہ ہے وہ بھی ڈیموکریٹائیزیشن کے عمل کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا اس پہ بھی ہم باتچیپ کریں گے ایران کا معاملہ بھی ڈیموکریٹائیزیشن کا ہی ہے کہ کیا کبھی وہاں پہ ڈیموکریسی ہم دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں اور پھر پاکستان میں جو ڈیموکریسی کا حال ہے وہ کیا ہے اس پہ کامران بخاری صاحب کا تفسرہ ہم جانیں گے میرے ساتھ جوڑیوں ہیں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب ویلکم سر سب سے پہلے آپ کا دورہ کذاکستان سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا ملک اپنے رقبہ کے اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ ملک تو کیا سر آپ وہاں پہ دیکھ کر آئے جو ڈیموکریٹائیزیشن کا عمل ہے وہ آپ کو وہاں پر اور نیبرنگ ایریاز میں کیسا دیکھ رہا ہے دیکھیں کازخستان جو ہے وہ مطلب ایک منفرد ہے مطلب ملک کے اعتبار سے دیکھیں تیس سال اس کی عمر ہے ویسے تو سینٹرل ایشیا کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے انیس سو اکانوے کے اندر ان کو آزادی حاصل ہوئی تھی لیکن کازخستان کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو اس خطے کا جو ہے سب سے بڑا ملک ہے اس خطے کی سب سے بڑی ایکانومی ہے دنیا کے مطلب حدود عربے کے لحاظ سے نوہاں بڑا ملک ہے اور انرنجی رچ ہے کمارڈٹی رچ ہے تو اس لحاظ سے جو ہے خوشحالی ہے بہت سارے علاقے پس ماندہ ہیں مطلب اگر آپ وہ جو اپنا آئل سیکٹر میں چلے جائیں یا کسی اور دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو وہاں وہ اس طرح کی جو ہے وہ ترقی آپ کو نظر نہیں آتی جو کہ شاید جو بڑے شہر ہیں جیسے آستانہ جو دار الخلافہ ہے اور جو علماتی ہے جو سابق دار الخلافہ ہے تو اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں ان میں تو ظاہر ہے وہ ڈیویلپنٹ زیادہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے مطلب میں آستانہ تک کیا ہوں میرا مطلب وہاں پہ بہت سارے پولنگ سٹیشن تقریباً دس پولنگ سٹیشن میں نے جو نا الیکشن والے دن دیکھے اور پھر گیارویں پولنگ سٹیشن کی اوپر میں نے پھر رات کو وہ جو نیشنل لائیڈری ہے وہاں پہ اس پہ اپنا جو ووٹ کی کاؤنٹنگ ہے اس کا عمل دیکھا تو دیکھیں دو تین باتیں بہت جو ہے وہ پوزیٹیو نظر آئیں پہلے نیگٹیو کی ذرا بات کر لیتے ہیں پھر پوزیٹیو کی طرف آتے ہیں نیگٹیو کا یہ ہے کہ دیکھیں میں ان کو نیٹ نیگٹیو نہیں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ ایک ریالیٹی چیک بھی ہونا چاہیے کہ جہاں ڈیمارکرائزیشن کا عمل ہو رہا ہے وہاں وہ بہت سلو ہے اور وہاں پر کچھ جو ہے وہ رسٹرکشنز ہیں اب ہر کسی کو جو ہے کھل کر جو مطلب الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر کچھ قوانین ایسے ہیں جن کو لوس کیا گیا ہے اس پچھلے ایک سال کے اندر اس کو لوسن کیا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کی جماعت بنانے کے جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں تو ظاہر ہے اس طریقے سے تو کھلی وہ آزادی نہیں ہے تو پانچ اپوزیشن کینڈیٹ تھے چھٹے صدر جو ہے نا تکایب خود تھے جو اپنا قاسم جہمارت تکایب جو صدر ہیں جو دوہزار انی سے صدر ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں پانچ لوگ تھے وہ پانچ کے پانچ ان میں ایک یونین لیڈر تھے ایک جو ہے وہ خاتون جج تھی ایک اور خاتون تھی جو کہ ذرا عجیب قسم کی انٹی فیمنس تھی اور ایک اور جو ہے صاحب تھے جو کہ یوں سمجھئے کہ نظام کا حصہ رہے ہیں لیکن اگریرین کمیونٹی کو جو اگری کلچرل کمیونٹی ہے ان کو جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ تھے لیکن وہ ان لوگوں کے پاس اس طرح کی صلاحیت نہیں تھی جو اپوننٹس تھے کہ وہ اس طریقے سے کیمپیننگ کر سکیں ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو مطلب مجارٹی کے جو ووٹس ہیں ایٹی سم پرشنٹ کے جو ووٹس ہیں وہ صدر تکائب کو پڑھے اس کی وجہ بہت ساری ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ جانے مانے ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں لوگ دوسروں کو جانتے نہیں تھے اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک عمل تھا کہ لوگوں کو یہ تھا کہ جی انکمبرٹ جیت جائے گا تو اپنا ووٹس آیا کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ایک جو چیز مجھے پسند آئی جو پوزیٹیوز کی طرف ہم آپ آتے ہیں اس میں یہ تھا کہ اس دفعہ کے الیکشن میں بیلٹ پیپر کی اوپر انہوں نے یہ بھی چوئیس دیوی تھی کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چننا چاہتے تو یہاں نشانہ لگا لیں تو یہ ایک بڑا مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک سیچوئیشن تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ اچھا بھئی اگر آپ وہ دیکھنا چاہ رہی تھے غالباً ریاست یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ نظام کے خلاف اس کنٹینٹ جو ہے اس کی جو اپنا کیا لیول ہے تو وہ آپ کیپچر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ اچھا ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی پسند نہیں ہے تو آپ یہاں نشان لگا دیں تو جس پولنگ سٹیشن میں جو نیشنل لائبریری آستانہ میں میں نے جو اپنا گنتی دیکھی تھی تو اس میں ظاہر ہے صدر تکائیو کے ووٹ کا جو پل رہا تھا وہ جو ان کا جو سٹیک تھا وہ بھاری تھا باقیوں کے تھوڑے تھے لیکن سیکنڈ نمبر کی اوپر وہ سٹیک تھا خاصی تعداد میں جنہوں نے کہا ہمیں کوئی بھی پسند نہیں نہ صدر تکائیو پسند ہے نہ کوئی اور پسند ہے تو وہ بات دیکھنے میں آئی پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ حالانکہ ابھی آپ دیکھیں کتنے وائلنٹ انریسٹ ہوا تھا جنوری کے اندر کتنے لوگ کو گرفتار کیا گیا کتنے لوگ بچارے مارے گئے ایک اپرائزنگ سی ہوئی اچانک لیکن میں دس پولنگ سٹیشن میں گیا ہوں اور یہ دار و خلافہ کے اندر اور گیرمے میں میں نے جا کے جو ہے وہ ووٹ کانٹنگ دیکھی ہے مجھے کہیں سیکیورٹی فورسز نظر نہیں ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ملک ہیں جو کہ الیکٹورل ڈیموکرسی کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں کازخستان سے بہت آگے ہیں کئی دفعہ وہاں پہ الیکشن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کمپیٹیٹیو تو آپ کو وہاں پہ بھی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نظر آتی ہیں ہمیں مطلب پاکستان کو لے لیں وہاں تو فوج کڑی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی دنگا فساد نہ ہو یہ ہو لیکن میں نے یہاں بالکل کسی قسم کا بھی کوئی ایک سپاہی بھی نہیں دیکھا بلکہ یوں کہیے کہ مجھے ٹریفک پولیس کے علاوہ کہیں پورے شہر میں کیونکہ ہم گھومتے رہے سارا دن الیکشن کے دن اور میں یہی دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی سیکیورٹی فورسز کہیں کوئی گن مین کوئی پیرا ملٹری کوئی فوجی لوگ تاہینات ہوں گے مجھے کوئی ایک بھی پولیس والا نظر نہیں آیا کہیں پہ بھی کسی اپنا پولنگ سٹیشن کے قریب اور پھر یہ تھا کہ اس سے یہ بھی ہوا کہ ایک تو ریاست کانفیڈنٹ تھی کہ ہاں پہ اپنا یہاں پہ جو ہے کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا لیکن جو دوسری بات اچھی اس سے یہ ثابت ہوئی کہ لوگوں نے کھل کر ووٹ دیا اور بہت سارے لوگ جن کو ہم نے جانا پھر انٹرویو کیا وہاں پہ تو وہ کسی سے پوچھا بھئی آپ کیوں ووٹ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی بہت سارے لوگ نے کہا یہ میری جو ہے وہ سیوک ڈیوٹی ہے بہت سارے لوگ نے کہا کہ میں صدر تکایف کے پرامس کے اوپر جو ہے میں ریسپروکیٹ کر رہا ہوں اور یا کر رہی ہوں اور میں آم گوئن ٹو ہولڈ اکاؤنٹبل کہ بھئی مجھے جو ہے جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں ریفارم کے میں موقع دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں بندوں سے بھی بات ہوئی بڑے لوگوں سے بھی بات ہوئی نوجوانوں سے بھی بات ہوئی جی کامران صاحب جو صورتحالہ آپ نے بتائی وہ تو کافی خوش آئند ہے آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی سیکیورٹی کے لوگ بھی نہیں دیکھے لوگ بہت سمود طریقے سے پولنگ میں حصہ لے رہے تھے اور یہ جانتے ہوئے کہ سینٹل ایشیا میں آلموس ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے اگر وہاں پہ جمہوریت کے لیے فضا سازگار ہو تو واقعی بہت سارے ملکوں سے جہاں یہ پروسس چل رہا ہے افریقہ میں پاکستان میں بہت سارے ملکوں کی نسبت یہ بہت سمود چل سکتا ہے مگر جب ہم دیکھتے ہیں یوکرین کی صورتحال میں تو یہ کہوں گا کہ یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس کے پیچھے یہی ڈیموکرٹیزیشن کا ہی پروسس ہے جو روس کو شاید پسند نہیں کہ یہ تو میرے سر پہ آن کھڑا ہوگا تو میں کیا کروں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے لیے کذاکستان کا جو پولنگ پروسس سمودھ والا ہے وہ کیا روس کے لیے کوئی میسیج ہے اس میں جی یہ مطلب روس کو فکر مند ہوگا یا ہونا چاہیے منطق تو یہی کہتی ہے کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے صحیح فرمایا اور ہم نے پچھلے شوز میں جانا ڈیٹیل میں گفتگو کی کہ روس کو یوکرین سے کیا خطر ہے جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہتے ہیں جی نہیں یہ نیٹو کا حصہ بن رہا تھا یا یہ وہ رہا تھا دیکھیں سب کو پتا ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ نہیں بن رہا تھا وہاں پہ ایون ڈیموکرٹائزیشن جو ہے وہ بھی نئی نویلی ہے مطلب کرپشن کی جو یوکرین کے اندر ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے یوکرین کے اندر اس طرح کے ریفارمز اصلاحات تاکہ وہ اس کو کہا جا سکے کہ یہ ڈیموکرٹائزیشن کا جو سفر ہے اس پہ کچھ پراغرس کر رہا ہے ایسی بات نہیں تھی لیکن صدر پوٹن جو ہے کوئی خطرہ پھر بھی لاہت اور وہ خطرہ آپ نے بجا فرمایا وہ اسی چیز کا ہے کہ اگر یہاں پر جمہوریت کی گاڑی چل پڑے اور یہاں بدستور الیکشن ہوتے رہے تو یہ تو بالکل ہمارا سٹریٹیجک فرنٹ یارڈ ہے تو اگر یہاں پہ جمہوریت آئے گی تو پھر ہمارے ملک میں لوگ جمہوریت مانگیں گے تو آج جو ہے کییو کے اندر ہے تو انہوں نے اسی وجہ سے جب وہ دو ہزار چودہ میں جو اپنا وکٹر یانکووچ کی جو حکومت جب کا تختہ الٹا تھا جو پرو موسکو یوکرینین لیڈر تھے تو اس کے بعد فورن انہوں نے کرائمیا کو اینیکس کر لیا اور دونباس کی کچھ حصے کی اوپر قبضہ کر لیا تاکہ ایک بفر کر سکیں تاکہ وہاں سے جو ہوایں چل رہی ہیں جمہوریت کی اور ویسٹرنائزیشن کی وہ روس تک نہ پہنچیں لیکن دیکھیں ایسا ہوتا تو نہیں ہے نا یہ تو اب آپ جو ہے وہ اس طرح سے دیواریں نہیں کھڑی کر سکتے اور ایک ایسے دور کے اندر جس میں انفرمیشن گلوبلیزیشن ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آئیڈیاز جو ہے زیادہ دیر نہیں لگتی آئیڈیاز کو پھیلنے میں تو اب روس کو یہی خطر ہے کہ بھائی اگر یہاں پر آئے گی جمہوریت تو کال کو میری حکومت کو بھی خاک رہا ہے تو یہ تو you're absolutely right کہ یوکرین کی جنگ کی جڑ یہی ہے کہ بھائی دیکھیں نا آپ یہ جب آپ سیاسی طور پر بیان دینا ہوتا ہے public relations کے لیول کی اوپر جب آپ نے لوگوں کو آمادہ کرنا ہوتا ہے یا لوگوں کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جمہوریت نہیں مہتا کوئی بھی عامرانہ حکومت جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جمہوریت کے خلاف سب کے سب کہتے ہیں ہم جمہوریت کے حق میں لیکن ہماری اپنی جمہوریت ہے ایران کی عامرانہ حکومت بھی یہی کہتی ہے چین کی عامرانہ حکومت بھی یہی کہتی ہے روس کی بھی یہی کہتی ہے تمام ملک جانتے ہیں یہ جمہوریت کے جو پھیلاؤ کی ایک جو ہے جو اپنا strong point ہو یہی ہے کہ مجبور ہو گئے ہیں وہ عامرانہ جو ہے نظام کے ٹھیکے دار کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی اپنا وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے وہ یہی کہیں گے ہمیں جمہوریت چاہیے لیکن ہمیں مغربی جمہوریت نہیں چاہیے یا ہماری جمہوریت منفرد ہے ہم اپنے طریقے سے لائیں گے ہمیں جو ہے وہ مغرب سے کچھ نہیں لینا دینا تو یہ چیزیں ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں تو یہ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم جمہوریت نہیں چاہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ نیٹو آ رہا ہے یہ ان کو کسی اور رنگ میں ڈھال کے تو آپ اپنا آرگیمنٹ بناتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ صدر پوٹن کیسے حکومت میں رہ سکتے ہیں یا ان کے جانشین کل کو یا پورا روسی نظام کیسے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے سٹریٹیجک فرنٹ یارڈ میں ایک بہت بڑا ملک جو کہ روس کے پوائنٹ ایو سے جیو پولٹیگلی سب سے زیادہ اہم وہ اگر جمہوریت کے راستہ پر چل رہا ہے تو پھر روس کا جو عمران نظام ہے اس کی تو مطلب کیا وہ وقت ہے یا اس کی کیا فیوچر ہے اب آئیے کازخستان کے اندر تو وہ کام جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نیگیٹیو لی بلکہ پچھلے کوئی محل میں کل کی بات ہے یا اس سے پچھلے دن کی بات ہے کہ وہ کچھ جو مبسرین ہے روسی اپنے ٹیلیویزن کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ کازخستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ بات یہ کوئی وہاں پہ آزادی رائے کا حق تو نہیں ہے وہاں پہ فریڈم آف پریس تو نہیں ہے کہ کسی نے بھی کچھ کہہ دیا اور حکومت یہ کہہ دے کہ ہمارا تو اس سے لینا دینا نہیں ہے وہاں تو سٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے اور اگر کوئی جو پرائیوٹ سو کالڈ پرائیوٹ میڈیا ہے وہوں کی اوپر بھی جو ہے گریفت ہے ریاست کی تو وہ اسی طریقے سے جو ہے سگنلز بھیجتے ہیں بجائے اس کے کہ صدر پوٹن یا کازخستان کوئی ملک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ روس ہی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کس چیز کی نشاندہی ہے یہ اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ نہ کازخستان صحیح سمت میں چل رہا ہے نہ یکرین صحیح سمت میں چل رہا ہے روس کے پوائنٹ اپیو سے تو ظاہر ہے یہ جو ڈیموکرٹائزیشن کا جو عمل ہے یہ آمرانہ ریاستوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش دلاتا ہے کیونکہ ان کی حکومت نہیں چل سکتی ان کا نظام نہیں چل سکتا اور یہ قدرتی عمل ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آزادی کا جو ہے وہ ان کے حقوق میں آزاد ہوں وہ اپنا جو جو ان کی اوپر سیاسی نظام ہے معاشی نظام ہے جو بھی ہے اس میں وہ پرٹیسپیٹ کر سکیں اس میں وہ ان کا سے ہو تو آمرانہ نظام تو ایسا چلتا نہیں ہے سارے نظام جو ہے بیسیکلی آمرانہ نہیں ہوتے تھوڑا بہت ان کو سپیس دی جاتی ہے لیکن اس حد تک دی جاتی ہے جس حد تک کہ جو نظام کے ٹھیکے دار ہیں ان کا جو اقتدار جو ہے وہ ان کے اوپر قابض رہ سکیں ان لکیروں کو پار نہیں کرنے دیں گے وہ کہ جہاں ان کی ہی اقتدار کو خطرہ ہو جائے تو آئی تنک کہ جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے روس کے لیے کہ یہ کیا ہوگا جنگ تو وہ جیت نہیں پا رہے اب ان کے ارگت جو ہے وہ اس طرح کے جو ان کو بی بی سٹیپسی کہہ لیجئے کیونکہ یوکرین جو ہے وہ زیادہ مطلب آگے ہے کازاستان سے لیکن کازاستان نے جو کام کیا جسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اٹھائی سال تک تو جو ہے وہ صدر نظر بیعاف تھے وہی صدر تھے دوہزار انیس میں انہوں نے خود ہی جو ہے اقتدار جو ہے صدر تکایف کو دے دیا اور اس سال جو ہے پلووں کے بعد وہ اسلاحات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو اگر اتنے چھوٹے سے عرصے کو اگر آپ اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں اور جو کچھ کازاستان میں میں دیکھ کی آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ یہ صرف ایک الیکشن کی بات نہیں ہے میں نے جو چیز نوٹ ایک اور تیسری چیز جو نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک پروفیشنلزم تھا جو پولنگ سٹاف تھا ان کو پتا تھا انہوں نے کرنا کیا ہے لوگوں کو بھی پتا تھا جو آئے تھے کوئی کنفیوشن نہیں تھا لوگ ڈال رہے تھے ووٹ جا آ رہے تھے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی افرہ تفریق میں نے سما نہیں دیکھا ظاہر ہے میں صرف دس گیارہ بولنگ سٹیشن تک گیا ہوں لیکن میرے جو ٹیم کے لوگ تھے ہم نے مل ملا کے کچھ چالیس پچاس بولنگ سٹیشن دیکھے ہیں علماتی میں اور آستانہ میں تو ای ٹھنک کہ ایک دیسنٹ سیمپل سائز اور پھر کہیں سے کوئی خبریں نہیں آئیں کہ ہاں میں کوئی مطلب کوئی irregularities کی یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں آئیں تو ای ٹھنک آل ان آل جو ہے ایٹس اگوڈ ٹھنگ فر کازخستان لیکن روس کے لیے لمحہ فکریہ ہے جی آپ نے کہا روس کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ روس جنگ تو جیت نہیں رہا کوئی کلی ہمیں یہ بتائیے کہ روس جنگ سے پسپائی مکمل طور پر ختم ہوگی جس میں پوری دنیا آپ انوالو ہے پوری دنیا متاثر ہے جنگ ابھی اتنی جندی ختم نہیں ہوگی اس میں ups and downs آئیں گے کیونکہ جنگ ختم ہونے کے لیے آپ کو روس کو کچھ فیس سیونگ چاہیے روس نے اب وہ اسکلیٹوری جو لیڈر اس پر چڑ گیا بہت انچا وہاں سے اترنے کے لیے اس کو کچھ تو چاہیے تو وہ کیا ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں یعنی مغرب کے point of view سے تو اب اس پر اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو علاقے ان کے پاس پہلے سے تھے جنگ سے پہلے تھے تو اگر وہی علاقے ان کے پاس جو مطلب نیٹ ریزلٹ جنگ کا یہ ہو کہ وہی علاقے پہلے تھے جنگ سے پہلے تو لوگ کہیں گے جنگ کرنے کی کیا ضرورت تو آپ کو تو لینے کے دینے پڑ گیا آپ نے کیا حاصل کیا اتنا سب کچھ ہو گیا ایکانومی تباہ ہو گئی لوگ مر گئے بدنامی ہو گئی پرایا سٹیٹ بن گیا تو آپ کو ہاتھ کیا آیا کچھ نہیں آیا تو ظاہر ہے ان کو ان علاقوں کے علاوہ کوئی چیز چاہیے نا تو اب وہ علاقے جو ہے اور وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیٹل سپیس میں اپنا لوہہ منوانا ہے وہاں تو آپ لوہہ منوانی پا رہے پھر یہ ہے کہ دوسری سائٹ یوکرین اور ان کے جو مغربی سپورٹرز ہیں امریکہ اور یورپ اور کینیڈا تو وہ اور جو باقی جو مطلب ایڈوانس انڈریسٹریلائز نیشنز ہیں جاپان آسٹریلیا اس میں شامل کرنے دیگر انٹرنیشنل کمیونٹی وہ کیوں کر جو ہے روس کو کوئی جو ہے اپنا زیادہ وہ اپنا جسے کہتے ہیں کنسیشنز دیں جبکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا جیت ہو رہے ہیں تو اس جو ایکویشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے روس کے پوائنٹ ایو سے اب کیسے تبدیل کیا جائے کتنی اور جنگ کی جا سکتی ہے کہاں سے آپ ایسا ایسا کیا جنگ کائنیٹک آپریشن یا جنگی اعتبار سے ملٹری آپریشن ایسا کیسا کریں کہ جس میں وہ سام بھی مرجے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے میں روس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو کوئی ایسا آپریشن کرنا ہے کہ جہاں آپ یہ ثابت کر سکیں مغرب کو یہ باور کرا سکیں اور یوکرینینز کو یہ باور کرا سکتے کہ دیکھو ہم تو ڈوب رہے ہیں لیکن تمہیں بھی لے ڈوب رہے ہیں ٹھیک ہے تمہارے لئے بھی برا کر کے جائیں تو وہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی اب ظاہر ہے وہ ہم اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس کوئی کوئی سٹریٹیجی نئے طریقے سے سامنے نہیں آتی اور وہ تب ہی ہمیں پتا چلے گا جب وہ آپریشن ہو جائے گا اس سے پہلے تو نہیں پتا چلے گا تو تب تک جو ہے یہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہے گی کبھی ادھر کییف پہ حملہ کر دیا کبھی ادھر جو ہے وہ مطلب انرجی جو ہے کہ فسیلٹیز پہ حملہ کر دیا کبھی جو ہے لوگوں کو خراسان کر دیا تو کیونکہ اور زمین تو لے ہی نہیں جا سکتی نا تو آپ کو اب روس دیکھنا یہ ہے بال جو ہے وہ روس کے کورٹ میں کہ روس کیا کرے گا جس سے چھٹکہ پوٹن انتظامیہ کے ساتھ کچھ سنجیدگی سے گفتگو کرنے کی ضرور ہے کیونکہ ابھی تک ہم جیت رہے ہیں ہمیں ان سے کیا ہے تو اب یہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ روس کیا کرے گا کہتے ہیں جو وہاں کے مبصرین جن کا زمینی حقائق سے زیادہ واسطہ ہے میرے سے زیادہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سردیوں کے مہینے اس کے اندر شاید روس کو کوئی برطری حاصل ہو کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ونٹر کامبیٹ کا جبکہ یوکرینینز کو نہیں تو اب دیکھنا باقی ہے اس مفروضے میں کتنی حقیقت جی یہی جو ہمارا تیسز آج ہے کامران صاحب جمہوریت کا سفر اور عمل یہی جمہوریت کا خدشہ ایران کی رجیم کو ہے معاملہ کہیں اور سے شروع ہوا مگر اب ایران کے گلے پڑ گیا وہ جو پورٹیس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بڑے انپریسیڈنٹ قسم کے ہیں جو بھی ایران گرشتہ تین چار دہائیوں سے جس طرح بھی اس مسائل کو ڈیل کر رہا ہے ان میں یہ بہت بڑا گمبیر ان کے لئے چیلنج بن گیا آپ کو یہ چیلنج اس وقت کیسا نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کس طرح مزید بڑھتا یہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے جی طاہر صاحب مجھے وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایران جو ہے اپنے آپ کو اس پورے مہمے سے کیسے ایکسٹرگیٹ کرے گا مجھے وہ اپنا حالات نظر نہیں آ رہے وہ روڈ میں اپنے نظر نہیں آ رہا وہ ایسا کیا کر سکتی ہے یہ ریجیم یہ جو ریاست ہے اسلام اک ریپبلک کی کہ وہ جو حالات ہیں ان پہ قابو پا لیں حالات پہ کیسے قابو پا جائے گا جو لوگ گھروں کو واپس چلے جائیں جو روز مرہ کے مظاہرے یا ویکلی یا دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کئی مظاہرے ہو رہے ہیں اور جن جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تو کیسے اس چیز کو کوئل کیا جائے اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں عمومی طور کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو سٹیٹ اپاریٹس جو کوئرسیو ایلیمنٹس ہیں مطلب سیکیورٹی جیسے ایک آگ لگی بھی ہے اس پہ آپ مزید تیل چھڑکیں گے اور یہ چیز ریاست کو پتا ہے اس وجہ سے جو ہے حال ہی میں ایک سینئر ملیٹری لیڈر جو کہ ایران کی ریولوشنری گارڈز کے کمانڈر نہیں ہیں وہ ایران کی جو ریگلر آرم فورسز ہیں ان کے کمانڈر ان کی طرح سے ایک بیان آیا تھا جس سے یہ بات پتا چلی تھی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس بھیڑوں کے چھتے میں مزید ہاتھ دینے سے حالات مزید خراب ہوں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے جو رہبر ہیں جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں تو یہ جو بہاوت ہو رہی ہے اس کو ہم کچل لیں گے تو یہ بیان دینے سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے یہ بیان تب ہی آپ دیں گے نا کہ جب آپ یہ پتار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسے تو ہم کر لیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے بھئی آپ کو اجازت کیوں نہیں کب ملے گی آپ کو اجازت جب آپ کا تختہ الڑ جائے گا یہ سب جو ہے وہ باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو اجازت اس ہی لئے نہیں مل رہی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اب یہ تو اب ایک نیشن وائیڈ اپرائزنگ ہے اور پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ جو آپ واپس باؤنس بیک کریں گے تو یہ آتا ہے دوسرے پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ پھر وائلنس اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کچھ کنسیشن دینی پھر آپ نے یہ کہنا ہے خلاف جائیں گے اپنی پوزیشن کو تبدیل کریں گے تو وہ مشکل ہوتا ہے لیکن فرض کیجئے اگر آپ کرتے ہیں آپ کیا کریں گے اچھا چلیں ہم اپنی عوام کے خلاف نہیں ہیں میں سپیکلیٹ کر رہا ہوں میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں لیکن اگر میں سدھر جائیں گے اور ہم آپ کو پیار محبت سے ڈیل کریں گے ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اور جو میری اطلاعات ہیں کہ آئندہ آنے والے چھ مینوں کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی تبدیلی ایسی آئے گی کہ یا تو خامنی ہوں جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ نہیں دھراؤں گا تو میرے آپ مجھ پر بروسہ کیجئے تو اس سے آپ کوئی حالات کو بدلنے کی کوشش کریں لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ خامنی صاحب کے جانے کے بعد جو بھی آئے گا وہ کمزور آدمی ہو ریاست ہی خامنی صاحب نے بنائی ہے تیتیس سال سے وہ منجمد ہیں اور برجمان ہیں اور بیٹھے ہوئے وہاں پر جتنے ادارے ہیں جتنے بڑے عددار ہیں وہ ان کے اپنے ہینڈ پکٹ ہیں تو ظاہر ہے جو نیا آئے گا اس کے پاس اتنا انفلونس نہیں ہوگا اور جیسے میں آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب جو بھی لیڈر آئے گا مذہبی لیڈر آئے گا وہ ریولوشنری گارڈز کا پپٹ کیونکہ اس کے پاس خود سے کوئی صلاحیت نہیں ہوگی اور ریولوشنری گارڈز بڑے عرصے سے انتظار کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ اقتدار میں اپنے آپ کو مزید آگے لے کے چلیں آپ کیا ریولوشنری گارڈز کر سکتے دیکھنا باقی ہے لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ ریاست تھکی بھی ہے یہ بیمار ہے اس کو ریہابیلیٹیٹ کرنا بڑا مشکل ہے انلیس کہ کوئی اس کو اندر سہی اوور ہال کیا جائے اندر سہی میجر کنسیشن کیے جائیں تو اگر وہ ہوتا ہے تو میں نے جیسے عرض کیا وہ دوسروں کے جانے حوصلے بلند ہو جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو بلکل گھٹنے ٹیک رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں مانے تو وہ جو تحریک منٹ فیلڈ ہے وہ کلاپس ہو رہا ہے اور جو جمہوریت کی کے لیے جو سپیس ہے وہ بڑے گا چاہیے ریاست رہے یا نہ رہے موڈیفائ ہو جائے اب واپس نہیں ادھر جا سکتے یا جو موجودہ سٹیٹس کو ہے وہ آخر میں دو ایک باتیں اسی جمہوری عمل کے حوالے سے پاکستان کے کانٹیکس میں آپ سے کرنا چاہیں گے بہت بیچینی رہی پاکستان میں گوشتہ سات ماہ سے قریب جب سے عمران خان کی سرکار گئی اور سیاست دانوں خاص رفعہ عمران خان کی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین بہت ٹینشن بلٹ ہوئی حالانکہ کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ لڑ لے اور فیورٹ رہے مگر اب یوں لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ بڑے ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے آنا چاہتے تھے اور اس میں کافی حد تک وہ نقام ہو چکے ہیں آپ پاکستان میں جو ڈیویلمنٹ ہوئی اور جس طرح آرمی چیف کی اور چیف دا آرمی جوائنٹ سٹاف کی جس طرح تقرری ہوئی اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں دو تین باتیں جو ہے وہ بالکل صاف زائر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مخلوط حکومت ہے جو یوزول سسپیکٹس کی پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی جو اپنا جماتے ہیں ان کے پاس تو کوئی فارمولہ نہیں ہے وہ تو مطلب جو ہے وہ وہی پرانی ان کی ریت ہے ان کی جانب سے ہمیں کوئی فریش جو ہے آئیڈیاز نظر نہیں آتے اور وہ جو ہے اس جو جنگ ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان چھڑ گئی تھی اس لے سال اس کا انہوں نے فائدہ اٹھا کے تو اپنے آپ کوئی اتدار ملے آئے ہیں ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی ایک اور ووٹ بینک ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اکیدے سے کر سکیں اور پھر جو ملک کے حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں ملک کے اندر اس کے بارے میں بھی ان کو ٹرن آراؤنڈ نہیں کیا گا سکتا کیونکہ سکیل اف جو ہے ایک 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 بہت زیادہ بڑی ہے کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ تمام جو وعدے ہوئے میں یہ دونرز کی طرف سے چاہے وہ ریاستی دونرز ہیں یہ لینڈنگ ایجنسیز ہیں انہوں سب کے پیتے آ بھی جائیں تو آپ جو مطلب کیا ہو بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی معاشی حالات کے اندر کیا بیروزگاری کم ہو جائے گی مہنگائی کم ہو جائے گی عام آدمی کے لئے حالات بہتر ہو جائیں گے ان قریب میں تو ایسا نہیں ہو تو ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے تو اب بات آکر رکھتی ہے کہ ہاں بھئی عمران خان کا فیوچر کیا ہے اور ملٹری کا فیوچر کیا ہے دیکھیں اس جنگ میں دونوں طرف کو بہت نقصان ہوا ہے ملٹری کے ساکھ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے ان کے اوپر جس طرحے سے پہلے ایک کرٹیسزم ہوتا تھا وہ ایکسپوننشل بڑھا ہے اور جو عوام کے اندر اب وہ کھل کر جو کرٹیسزم ہو رہی ہے وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی تو یہ ایک نقصان ہے اس پہ کابو پانا جو ہے اس کے اوپر اور یہ ضرور ہے کہ جو ان کے اندر جو سکزمز تھے اٹلیسٹ قیادت کے لیول کے اوپر جو مطلب آپ آفیسر کور تو بہت بڑا ہے جنرل سٹاف تو بہت بڑا ہے لیکن آپ یہ کہیے کہ جو دیپارٹمنٹ ہیڈز ہوتے ہیں میجر جنرل اور لیفٹین جنرل اور پھر چار سٹار تو دو ہی ہیں تو اس گروپ کے اندر انہوں نے نیر کنسنسس پیدا کر لیا کہ ہم نے جو امران خام صاحب کو جو ایکسپیرمنٹ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا اب ہم مزید اس ایکسپیرمنٹ میں انوالو نہیں ہونا چاہتے ہم کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہماری ظاہر یہ کہہ نہیں رہے لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کوئی ای پولٹیکل ہو جائیں گے یا وہ نوٹرل ہو جائیں گے یا وہ اپنے آئینی حدود کے اندر ہی کام کریں گے یہ تو بہت مطلب وہ تبدیلی تو انقریب مجھے نظر نہیں آتا تو لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کر رہے وہ اپنی جو ساخ ان کی کمزور ہوئی ہے جو گریفت ریاست کی اوپر کمزور ہوئی ہے اس کو لیمٹ کرنا چاہ رہے اور اس کو لیمٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نہ مدر کی ہیں آپ 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 میں تیہ کریں اور ہم ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم آپ پہ چھوڑ رہے ہیں وہ اپنے انٹرونشن کو لیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کا فال آوٹ ان کے اوپر نہ پڑے پھر یہ ہے کہ نئے آرمی چیف جو آئے ہیں ان کو ہم نے مطلب سکینڈل ابھی سامنے آیا ہے جنرل باجوا کے جو 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 گرافٹ کا یا جو انہوں نے دولت کمائی ہے یا نہیں کمائی یہ مطلب مبینہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ان میں بڑا وزن بھی ہے تو کہتے نا کہ جہاں دعا آئے تو آگ لگی بھی ہے آگ کی نویت کیا یہ تو کسی کو نہیں پتا یہ تو تفتیش ہوگی تو ہی پتا چلے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تفتیش ہوگی تو اس وجہ سے بھی خراب ہوئی ہے تو جو اب نئے آرمی چیف آئے ہیں اور جو وہ اپنا کور گروپ بنائیں گے ان کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ان سب سیاسی جو شنینگنز ہیں اس سے دسٹنس پر رکھیں زاہر ہے وہ اپنے آپ لیدہ بلکل نہیں کر سکتے لیکن دسٹنس پر رکھیں تاکہ کم سے کم ان کے اوپر تنقید ہو دوسرا چیلنج یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کی پاپلاریٹی فوج کی ایکو سسٹم کے اندر بہت زیادہ ہے یہ قیادت اس کو کیسے کنٹین کرے گی وہ جو سمپتی ہے جو آفیسر کور کے اندر ہے اور ان کے خاندانوں ان کے نیٹورک ان کے سوشل سرکلز میں اس کو آپ کیسے منیج کریں گے اوپر اوپر تو آپ سب کو کٹھا کر سکتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ ہمارے ادارے کے حق میں نہیں ہیں اب عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ادارے کے حق میں نہیں ہے تو آپ نے سب جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے سائیڈ پہ لگا دی ہے کہ اچھا بھئی ہم اس سے گریز کریں لیکن جو وائیڈر جو سنٹیمنٹ ہے اس کو تو آپ کنٹین نہیں کر سکتے تو یہ دیکھنا ہے اب باتیں عمران خان صاحب کی ذات عمران خان صاحب ایسی سیچویشن میں آگے ہیں کہ وہ اب ایک ڈیلمی کا شکار ہے عمران خان صاحب کی جماعت نارمل پولیٹکس نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا پورے کا پورا جو سیاسی اپروچ رہی ہے وہ ایک جہرہانہ انقلابی ست اپنا ٹائپ کی ان کی تحریک رہی ہے وہ ایک سوشل موومنٹ کے طور پر بیہیو کرتے رہے ہیں اسی وجہ سے جو انہیں ساڑھے تین سال اپنے چار سال حکومت بھی کی ہے اس میں کچھ خاص کر نہیں پائے کیونکہ وہ ابھی اس وقت بھی ایک سوشل موومنٹ ہے سوشل آپ کی سٹارٹنگ پوائنٹ اور بہت عرصے تک آپ سوشل موومنٹ رہے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے ہم چوروں کو بھگا دیں گے ہم ٹیکس جو بھی جو بھی آپ کے نعرے تھے وہ آپ نعرے لگا سکتے ہیں لیکن وہ نعرے آپ کو حکومت شاید الیکشن جتو جو جو انہوں نے جنگ آری ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ اپنی مرضی کا فوجی کے عادت آئے جس کو وہ خود لگائیں اس میں وہ ناکام ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نظر آرہا ہے کہ ان کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی فوج کے اندر سے جو پہلے سے ان کو پہلے ملتی تھی تو اگر وہ ایک ریالٹی ہے دوسری طرف آپ کا پرفارمنس نہیں ہے تیسری طرف آپ نے جو ہے اگر آپ بیک ٹریک کرتے ہیں اگر آپ مین سٹریم میں آ جاتے ہیں اگر آپ کوئی لاؤڈ شرل قسم کی سیاست نہیں کرتے اگر آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک اگریسیف سٹینس نہیں لیتے آپ نارملی چلتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے بیانیے میں اور دوسری جماعتوں کے بیانیے میں وہ خاطر خواب کیا فرق ہے جس سے آپ اپنے بیس کو ایکسائٹ رکھیں گے اور بیس سے بڑھ کے باقی لوگوں کو کہیں گے کہ آپ کے پاس کچھ مختلف نہیں آفر کرنے کے لیے لیکن میں یہاں پہ ایک بات اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں جس سے ہم کنکلوڈ کر سکیں آپ نے کہ عمران خان کی جو سوشل مومنٹ تھی وہ پلیٹیکل پارٹی کی صورت میں بدلی پھر گورننگ پارٹی کے طور پر سامنے آئی مگر وہ جو سوشل مومنٹ کہیں بھی دنیا میں ہوتی ہے اس کی ایک ایڈیالوجی بہت ساؤنڈ ہوتی تک ان کی رہی لیکن کبھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں کہ کبھی انہوں نے سامراجی قوتوں سے یعنی پاکسان کے کانٹیکس میں دکٹیٹوریل مائنسیٹ سامراجی قوت کبھی اس کے خلاف وہ گئے ہوں وہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں بس سارے دکٹیٹوریل مائنسیٹ والے لوگ ان کے ساتھ مطلب جو سیاست تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کنٹینر کی سیاست کھڑے ہو کے جلاو گہراؤ کی سیاست اور جو ہے وہ ایک حکومت کو سیج میں لے آنا تو مفلوج کر دینا وہ تو اب وہ نہیں کر پائیں گے لیکن ان کو سپورٹ نہیں دیکھیں جو انہوں نے دھرنا کیا تھا دوہزار چودہ میں وہ اکیلی کر لیا تھا ان کی پوش پناہی تھی یہ تو بات سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے یہ تو اب اس کے شواہد جو ہیں اب اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس پہ بہت کچھ کہا گیا ہے تو مطلب ایک پارٹ جو ہے ریکرڈ اسٹوریکل ریکرڈ کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ایلیمنٹ نے ان کو ان کی معاملت کی تو وہ اسی وجہ سے کر سکے تھے اب وہ نہیں کر پائیں گے تو اب ایک مارکٹ کریکشن ہونے والا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کی مارکٹ کا پرائیسز جب بڑھ جاتی ہیں اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کریکشن آنے والا ہے اور پرائیسز ریشنلائز ہوں کوئی لوجک اگر آپ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ پوپلیریٹی پہ لگائیں تو اگر وہ یہ سیاست نہیں کریں گے جو وہ کرتے آئیں تو لوگ کو کیسے اپنے سائٹ پہ رکھیں گے کیسے لوگوں کو موبیلائز کریں گے کیسے لوگ ان کو جو ہے ووٹ دیں گے شاید ایک دفعہ الیکشن اور جیت جائیں ہو سکتا ہے کہ مجورٹی لے جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن پھر کیا ہوگا دیکھیں آپ نے انہوں نے جو تحریک بنائی ہے انہوں نے جو لوگوں کو گیدر کیا ہے وہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ ایک انقلابی جو مائنڈ سیٹ کے اردید لوگوں کی ہے کہ میں اس نظام کو تبدیل کر دوں گا ریڈیکل قسم کی چینج لے کے آنگا اور جو وعدے انہیں نے کی ہیں اب اگر آپ پر پورے نہیں اترتے اگر آپ باقی سسپیکٹ کی طرح مین سکریم پولیٹکس میں آئیں ہمیشہ سے رہا ہے اور اب یہ بہت اکیوٹ ہو چکا ہے کہ آپ نعرہ انقلابی لگاتے ہیں لیکن آپ الیکٹورل پولیٹکس کے ذریعے حکومت میں آنا چاہتے اور الیکٹورل پولیٹکس جو ہے تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے مطلب آپ ان کو چور بھی کہہ رہے پھر آپ ان کے ساتھ مل کے بھی بیٹھیں گے یہ جو اپنے دور حکومت میں یہ نہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہ رہے تھے اسی وجہ سے نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ مطلب ایک سیل کانٹرڈیٹری قسم کی پوزیشن ہوگی کہ وہ اپنے ہی جو کہے الفاظوں کے اوپر شرطے کے فوج جو ہے وہ پھر سے کوئی ایکسپیرمنٹ نہ کرے آئی تنگ کہ اب ایک لیول پلینگ فیلڈ آنے والا ہے کہ جہاں پر تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہتے نا کہ ایک فیر مقابلہ کر سکے اب اس فیر مقابلے میں وہاں جہاں پہ آپ پورے نظام کو مطلب تختہ الڈ کے تو آپ اپنے آپ کو آٹو کرائٹ بنا دیں وہ تو نہیں چلے گا تو اب اس میدان کے کھیل میں کرکٹ کی اس پچ پہ آپ کیسے کھیلیں جو آپ کے لیے سازگار نہیں ہے جس طرح آپ کی سٹریٹیجی رہی ہے اس کے لیے یہ جو نئی پیچ ہے جس پہ جو اس کو نئی پیچ کہہ لیں لیکن اس میدان میں وہ کیسے کھیلیں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے بہت شکریہ کامران بخاری سب بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس وقت جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے ایشیوز ہیں میں وہ بھی ڈسکس کیے اور اپنے کذاکستان کے دورہ کے حوالے سے بھی رائے کا اظہار کیا اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی تفسرہ کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ سٹریجک تینکنگ میں بات چیت ہوگی بات آج ہی سن رہے تھے جناب کامران بخاری صاحب کی آج کا بلا تکلف تیزیہ سٹریجک تینکنگ آہ کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی